بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نفس اللہ علیہ رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے فاروق احمد ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب فحش طرح کی ویڈیوز دیکھنے سے کیسے بچا جائے مہربانی کر کے میری بات کا جواب ضرور دیں میں آپ کا شکر گزار رہوں گا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ فحش طرح کی ویڈیوز سے کس طرح بچا جائے سر سے پہلے ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اور فحش ویڈیوز وغیرہ سے بچنے کے لیے ایک چیز کا ہم خیال لکھیں کہ اپنے ذہن کے اندر اس بات کو بھی رکھیں یہ دیکھنے سے پہلے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور حرام ہے اور یہ ایسی چیز ہے جو معاشرے کو بے حیائی کی طرف اور جنسی بے راہ روی کی طرف لے جاتی ہے اور انسانوں کو جانوروں جیسا بنانے کی ایک گہری شیطانی سازش ہے اس کو آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ کہ یہاں اس کی پکڑ بھی ہوگی اس طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا طریقہ سب سے آسان یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیک ماحول اور نیک لوگوں کی صحبت کے اندر رکھیں اپنے آپ کو نیک لوگوں سے تعلق بنائیں جو اللہ کے والے ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے صحبت اختیار کریں اور اس طرح کے دینی ماحول کے اندر اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کریں اگر اس گناہ سے بچتنا پھر بھی مشکل ہو رہا ہو تو انسان یہ سوچے کہ اگر یہ گناہ کرتے ہوئے مجھے کوئی میرے والدین دیکھ لیں یا کوئی ایسا شخص مجھ کو یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیں جس سے وہ اپنے گناہ کو چھپانا چاہتا ہو جیسے استاز ہوتا ہے یا شاگرد ہوتے ہیں تو اس طرح کے لوگ اگر مجھ کو اس طرح کا گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیں تو کیا میں ان کے سامنے اس طرح کا گناہ کر سکتا ہوں کیا والدین کے سامنے بھائی بہن کے سامنے اس طرح کی ویڈیو دیکھ سکتا ہوں یا اگر وہ مجھ کو اس حالت میں دیکھنے اس طرح کی ویڈیو دیکھتے ہوئے تو مجھ کو کتنی شرمندگی ہوگی تو جب انسان یہ سوچے کہ جب ان کے سامنے جو دنیا کے لوگ ہیں والدین ہیں ان کے سامنے انسان اس طرح کے گناہ نہیں کرتا تو جو پروردگار ہم کو ہمیشہ دیکھ رہا ہے اور جس کے قبض قدرت میں ہر ایک چیز ہے جو ہمارا خالق ہے ہمارا محسن ہے ہمارا مربی ہے تو اس کے سامنے ہم یہ گناہ کیسے کر لیتے ہیں اس سے ہم کو ڈرنا چاہیے کہ جو اللہ قدرت والا ہے وہ ہم کو پکڑ بھی سکتا ہے تو ہم کو یہ سوچ رکھنی چاہیے سمجھنا چاہیے اپنے ذہن کے اندر اس طرح کے گناہ کرتے ہوئے کہ جب ان لوگوں کے سامنے جو دنیا کے لوگ ہیں ماں باپ ہیں بائی بہن ہیں ان کے سامنے میں یہ غلط ویڈیوز یا گندی فلمیں نہیں دیکھ سکتا تو اس پروردگار کے سامنے میں کیسے دیکھ رہا ہوں اس طرح کا اپنے ذہن کے اندر یہ بات لائیں اور اسی طریقے سے اگر پھر بھی انسان سے گناہ ہو رہا ہے پھر بھی انسان کا دل گناہ کی طرف جا رہا ہے فوش ویڈیو دیکھنے کو دل کر رہا ہے اب ایک طریقہ یہ اختیار کریں کہ اپنے اوپر ایک صدقی کی مقدار لازم کر لے کہ اگر مجھ سے یہ گناہ دوبارہ ہو گیا تو میں اپنی آمدنی میں سے اتنے روپے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا صدقہ کروں گا اگر صدقہ متعین کرنے سے اگر صدقہ دینے سے پھر دوبارہ وہی گناہ ہو رہا ہے تو پھر انسان یہ کرے کہ جو بدنی عبادات ہے وہ اپنے اوپر لازم کر لے کہ اگر مجھ سے دوبارہ ایسا گناہ ہو گیا دوبارہ فوش ویڈیوز میں نے اگر دیکھی تو میں اپنے اوپر اتنی رکعت نمازیں لازم کرتا ہوں یا اسی طریقے سے انسان اپنے اوپر روزوں کو متعین کر لے کہ اگر مجھ سے یہ گناہ دوبارہ ہو گیا تو میں اتنے روزیں لگتار اپنے ذمہ لازم کرتا ہوں چونکہ بدنی عبادات کرنا انسان کو بڑا مشکل ہوتا ہے آج کل انسان فرض نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو جب انسان کچھ رکعت نمازوں کو یا کچھ روزوں کو اپنے اوپر لازم کر لے گا تو پھر یقینا یہ ترتیب ایسی ہے کہ اس ترتیب پر عمل کرنے سے انشاءاللہ اس گناہ سے آپ بہت جلد چھٹکارہ پا جائیں گے بہت جلد بچ جائیں گے اور اگر شادی نہیں ہوئی ہے اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کو دل کرتا ہے کہ انسان اس طرح کی گندی فلموں دیکھنے کا عادی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین سے یہ بات رکھے کہ میرے نکاح وغیرہ کر دے کیونکہ یہ تمام چیزیں جب نکاح ہو جاتا ہے پھر انسان کو ان تمام چیزوں سے چھٹکارہ مل جاتا ہے تو یہ ترتیب ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نیک ماحول اور نیک صحبت اختیار کریں اور پنج وقتہ نمازیں پڑھے اللہ سے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اس گناہ سے بچا لے پنج وقتہ نمازوں کا احتمام کرتے ہیں اللہ سے دعا کریں گے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو امید ہے انشاءاللہ بہت جلد اس گناہ سے انسان بچ جائے گا اور یا پھر یہ نہیں کر سکتا اس سے بھی نہیں چھٹ رہا ہے دوسری ترتیب میں نے بتلائی ہے کہ انسان اپنے اوپر کچھ صدقہ وغیرہ لازم کر لیں پیسو کے اعتبار سے متین کر لیں اور بھاری مقدہ متین کریں کہ مثلا اگر مجھ سے دوبارہ گناہ ہو گیا تو میں ایک ہزار روپے اللہ کی رامے صدقہ کروں گا کیونکہ انسان جب کماتا ہے تو اپنی جیب سے پیسہ صدقہ کرنا انسان کو بڑا مشکل ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس ترتیب سے یا پھر بدنے عبادت متین کر لیں روزے کو اپنے ذمہ لازم کر لیں نمازوں کو اپنے ذمہ لازم کر لیں کہ میں اتنے روزے رکھوں گا اتنی نمازیں پڑھوں گا تو انشاءاللہ ان تمام ترتیب پر عمل کرنے سے اس گناہ سے بہت جلد چھوٹکارہ مل جائے گا اور اس گناہ سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے اور پوری امت مسلمہ کو اس گناہ کی آفت سے محفوظ فرمائے فقط واللہ عالم